ہم عمران خان کے بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے آج جس انداز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا ادارے ہوں یا منصف ہوں جو اس وقت جیل میں بیٹھ کے ٹرائل کر رہے ہیں یہ سب نائنصافی کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروے کار لارہے ہیں یہ پابند ہیں آئین اور خانون کے لیکن آئین اور خانون کی پامالی ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی ندر آ رہی ہے یہ وہ ظلم ہے جس کو پاکستان کی قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی دیکھیں ظلم کے ساتھ کبھی معاشرہ نہیں رہ سکتا قائم کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے آج جو ظلم ہو رہا ہے ہر جگہ جگہ نائنصافی ہے ہر جگہ پہ ہر طرح سی کی نائنصافی ہے خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو خواہ لوگوں کے ساتھ رویوں کا معاملہ ہو خواہ پنجاب پولیس کے رویے ہوں یا پاکستان کی پولیس کے رویے ہوں آج جرم صرف ایک ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کا برکر ہونا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہونا وہ سب سے بڑا جرم ہے اگر آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں تو جتنے بڑے کرپٹ ہیں تو آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کیا جائے گا عمران خان نے ایک سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ لندن پلین اور لندن اگریمنٹ کا حصہ ہے کہ عمران خان کو جیلو میں ڈالا جائے گا اس کو نائل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس لڈلے کو شہباز شیف اور نواز شیف اور ان کے سارے مقدمات ختم کیے جائیں گے اور پھر الیکشن ہوگا لیکن اس نے چوتھی بات بھی کی تھی جب وہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے پی ٹی آئی ہی جیتے گی ہم بجاہ طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا ہمارے ملک کی معیشت کو ہوگا ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا ہمارا ڈالر انفلو نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں انویسمنٹ نہیں آ سکتی جب تک سیاسی عدم اصدقام ختم نہ ہو جب تک ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ آ جائے اور سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے فری فیئر ان ٹرانسپیر انٹ الیکشنز کرائیں اور الیکشن کمیشن جانبداری اور سہولت کاری کر رہا ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ سہولت کاری کر رہا ہے بلکہ وہ واک ور دینا چاہتا ہے وہ پی ایم ایل این کو اور ایسی جماعتوں کو اور وہ پی ٹی آئی کے حقوق جو کہ لوگوں کے حقوق ہیں یا پی ٹی آئی کے حقوق ہیں یا پارٹی کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جو پرسو کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جس کے ذریعے بلے کا نشان چھینیا گیا یہ اس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بدفصلتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرٹیکل سیونٹین کو انٹرپیٹ کیے بغیر اس کو نہیں کیا کانسٹیچوشن آف پاکستان کو پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا نہ صرف اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا اس سے آئین کو نقصان پہنچا اس سے قانون کو نقصان پہنچا اس سے ملک کی معیشت کو اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا تینکیو اب نعیم صاحب بات کریں گے سریعہ میں جاؤں گا سریعہ لے لے ملک کی شکریہ كningar لیتا ہے کہ ہم کو دیس کے گا رہے ہیں کرو یہ ہے کہ وہ ڈیس کے گاڑ اور دیس کے گاڑا امین کریں آپ نے اپنی در کہنا ہے تو تھوڑا سا در ہو جائے ایمیویی تیجہ پکڑ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اڈیالا جیل سے نکلے ہیں اور آج تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک سائفر کیس جس میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پہلے کاروائی کی گئی بند کمرے کے اندر اور جس طرح سے نوٹیفکیشنز بار بار جیل کے حوالے سے کیے گئے وہ تمام نوٹیفکیشنز کو کلدم قرار دیا گیا اور جتنی کاروائی تھی اس کو واپس اگس کے مہینے سے سٹارٹ کرنے کا کہا گیا دوسری دفعہ پھر اسی طرح سے کیس چلا اور دوبارہ جو ہے سیم آرڈر اسلامباد ہائی کورٹ سے ہوا اور دوبارہ اسی جگہ سے ٹرائل جو ہے سٹارٹ ہوگا اب پھر اسی طرح سے کیا جا رہا ہے اور پھر اگر تیسری دفعہ یہی اسلامباد ہائی کورٹ سے دوبارہ فیصلہ آتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیر ٹرائل ہو رہا ہے صرف ایک شخص کو سزا دینے کے لیے کہ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا وہ اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا اس نے اس ظلم و جبر کی اوپر آواز اٹھائی آپ نے اس کی حمد تو توڑ نہ سکے آپ اور آپ نے اس کی اوپر کیسز بنا کر اندر ڈال دیا اور پھر اس طرح سے کیسز چلانا شروع کر دیئے دوسرے نمبر پر جو عدد کے دوران نکاہ والا کیس ہے اس کی اوپر بڑی اہم جو ہے بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر کہنی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کیسز کے اندر جو گواہ اور کیس بنانے والے لوگ آئیں گے ان کو ان سے سب سے پہلے ہم حلف لیں گے کہ وہ حلف کی اوپر یہ بتائیں گے کہ کیا کسی شخص کو اغواہ نہیں کیا گیا میں خان ورمانکہ کی بات کر رہا ہوں کہ اغواہ کر کے اس کی اوپر کیس بنا کر کیا اس سے زبردستی یہ بیان نہیں لیا جا رہا تو گواہی دینے سے پہلے اس سے حلف لیا جائے گا اسی طرح دوسرے گواہ آن چودری وغیرہ تو ان سے حلف لیں گے ہم اور وہ حلف کی اوپر بتائیں گے کہ یہ گواہی جو ہے یہ اپنی وہ سچی دے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں ان کی اوپر پریشر نہیں ہے اور وہ اس کو سچا سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ گواہی دے رہے ہیں نمبر ٹو بات اس کیس کے اندر آج بی بی صحبہ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ سماعت کے درمیان سے وہ بائر آئیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ چارج فریم کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے اس ایکیوز کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں ایک صرف عمران خان صاحب کی اوپر فرد جرمائد کی ہے تو اس طرح سے یہ کیس چلایا جا رہا ہے عدالت کو بار بار ہم نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے ہیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا ہے تو کل اس کے اندر سماعت ہے آپ کل کے لیے اٹجن کر دیں اور بی بی صاحب ابھی نہیں ہے لیکن نہیں روکے اور تیسری بات جو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ اور یہ کیسے چل رہے ہیں اس کی اوپر خان صاحب نے بڑا واضح کھا ہے کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ حسن نواز جس نے بینیفٹ لیا جس کے حوالے سے یہ کیس شروع ہوا وہ اس کیس کے اندر کہاں ہے اور میں اس کیس کے اندر جو میرے اوپر بنایا گیا ہے میں ٹرسٹ ہی ہوں میں نے کوئی فنانشل بینیفٹ نہیں لیا یہ یوں ہی ہے جیسے شوکت خانم ہسپتال ہو یا نمنج الیورسٹی ہو اس کے اندر میں ٹرسٹ ہی ہوں تو میرا کیا اس کے اندر بینیفٹ ہے پھر یہ کہہ دیں کہ وہ جہدہ بھی میرے نام پہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو گھڑیوں کے حوالے سے یا گفٹ کے حوالے سے بات کی جاری ہے ہم نے تو چار گناہ زیادہ قیمت ادا کر کے ایک لیگل پروسس فالو کیا اور لیا اور ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ لی نہیں جا سکتی